آئیس ورن پر موو کرتے ہیں نیکس ٹاپک کی طرف وچیز آباؤٹ ایسیڈ رین دیکھ اس ورن ایسیڈ رین کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں آ رین ہیونگ پی ایچ لیس دن 5.6 یعنی وہ رین وارٹر جس کی پی ایچ 5.6 سے لیس ہوگی اسی کو ہم کہیں گے کہ یہ ایسیڈ رین ہے یہاں بھی سوڈن میں ایک بہت پتہ چلتے ہوں کہ جو آپ کی نارمل رین وارٹر ہوتا ہے اس کی پی ایچ 5.6 ہوتی ہے یعنی سیون سے کم ہوتی ہے تھوڑی بہت ایسیڈک ہوتی ہے اس کی ریزن کیا ہے ایسیڈک ہونے کی کیونکہ ہوا میں کاربن ڈائیوکسائیڈ تو موجود ہے ہر ٹائم موجود ہے اس کے ساتھ جب رین وارٹر آکے ٹکراتا ہے یعنی ایچ 2 او آکے یہ جب ملتا ہے سو یہ اپنے آپ کو جو کمپاؤنڈ بناتا ہے یہ بناتا ہے ایچ 2 سی او تھری ایچ 2 سی او تھری تو سوڑنڈ یہ جو ہے آپ کا یہ ویک کاربانک ایسیڈ کلاتا ہے یہ کمپاؤنڈ کلاتا ہے کاربانک ایسیڈ یہ ویک ایسیڈ ہوتا ہے سو اس ایسیڈ کی وجہ سے جو آپ کا رین وارٹر ہے نارمل اس کی پی ایچ 5.6 ہوتی ہے لیکن سوڑنڈ جب آپ کی انڈریسٹریز ہیومنیل انڈریسٹریز نے لگائیں ان سے نکلنے والا دھوان اس میں نائٹروجن کے اوکسائیڈ ہیں اس میں سیلفر کے اوکسائیڈ ہیں سمٹائم فوریسٹ فائر ہو جاتی ہے اس میں یہ اوکسائیڈ آ جاتے ہیں تو یہ ان کی اماؤنڈ ایئر میں انکریز ہو رہی ہے دے بائی دے سو یہ کیا کام کرتے ہیں اب ایس او ٹو جو ہے وہ سب سے پہلے اوکسین کے ساتھ ریئٹ کرے گا اور اپنے آپ کو ایس او تھری میں کنورٹ کر دے گا یعنی سیلفر ڈائوکسائیڈ سے ایس او ٹو ایس او ٹو کے اندر اب یہ آپ کا سلفریک ایسیڈ ہے ڈائیلوٹڈ فارم میں یعنی سلفریک ایسی ہے لیکن سٹیل یہ ایسڈ ہے اور اسی طرح سوڈن ہوا میں جو موجود ہے این او ٹو جو کہ انڈسٹری سے نکل رہی ہے این او ٹو اس کے ساتھ یہ رین وارٹ کرائے گا اور کنورٹ کر دے گا این ایچ این او تھری کے اندر سو ایچ این او تھری یہ آپ کی سکرنگ پر ریاکشن بھی شو ہو رہا ہے کہ این او ٹو آکسنگ ساتھ اور وارٹر کے ساتھ ری ایٹ کر کے ایچ این او تھری نائٹریک ایسیڈ بنا رہا ہے جب یہ وارش کا پانی ہے اس کی پی ایچ آپ کی فائی پوائنٹ سکس سے بھی کم ہو جائے گی اور اس قوم کہیں گے ایسیڈ رین اس کی پی ایچ لگ بگ ٹو پوائنٹ وان تک بھی پہنچ سکتی ہے تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے اب ایسیڈ رین کی ایفیکٹ کیا ہے ان کے نقصانات کیا ہے تو سب سے پہلا جو اس کا نقصان ہے وہ یہ میٹل کو کروڈ کر دیتا ہے بہت آنسانی سے آپ کی جو بیلڈنگ وغیرہ ہے ان کو یہ ڈیمیج کرتا ہے سٹون بیلڈنگ کو سپیشلی اور سٹیچوز وغیرہ کو بھی یہ ڈیمیج کرتا ہے پھر سوڈنٹ اس کے وجہ سے آپ کی جو درخت ہیں وہ ڈسٹرائی ہو رہے ہیں جو آبی حیات ہیں جس میں سپیشلی فش وغیرہ آ جاتی ہیں وہ بھی ان سے ایکچلی ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ مر جاتی ہیں پھر سوڈنٹ یہ میٹل کو کھا جاتا ہے ایکچلی جو آپ کا رین وارٹر ہے وہ میٹل کو بہت خراب کرتا ہے اور سٹیچوز کو بھی ڈسٹرائی کر رہا ہوتا ہے کیسے کرتا ہے یہ اس کو دیکھ لیتے ہیں فار ایزمپل ہمارے پاس آئرن ایک میٹل ہے آئرن آئرن کے ساتھ رین وارٹر میں جو ایسٹو ایسو فور ہے یعنی ایسیل رین نے ریعت کیا ایسٹو ایسو فور نے ریعت کیا اور اس میں آپ دیکھیں پرادکٹ کیا کیا بن رہے ہیں اس کے پرادکٹ میں سٹیڈنٹ ایک تو بن جائے گا سالٹ ایف ای ایس او فور یعنی آئرن ختم ہو گیا آئرن کا سالٹ بن گیا ایف ای ایس او فور اور ہائیڈوجن گیس ریلیز یہاں پہ ہوگی تو اس پر دیکھیں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس ریاکشن سے کیسے آئیرن یعنی لوہا آپ کا ڈیسٹرائی ہو رہا ہے اسی طرح جو آپ کے سٹیچوز ہوتے ہیں جو کہ ماربل کے بنے ہوتے ہیں تو سی اے سی او تھری مٹیئرل سے بنے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اگر ریائٹ کرتا ہے ایچ ای او تھری ریائٹ کرتا ہے نائٹرک ایسر ریائٹ کرتا ہے تو اس میں سالٹ کیونکہ ایسیڈ اور کاربولیٹ کا ریائٹشن ہے تو ایک تو بنے گا کیلچم نائٹریٹ سی اے این او تھری جس کا فارمولا ہوگا پلس سالٹ بنے گا وارٹر بنے گا اور سی او ٹو گیس یہاں پہ ریلیز ہوگی یہ ریائٹشن ہو جاتے ہیں ماربل کے ساتھ اور یہ ریائٹشن ہو جاتا ہے اوپر آئرن کے ساتھ ہفیلی آپ کا کلیر ہو رہا ہوگا کہ ایسیڈ رین کتنے حد تک ایفیکٹ کر سکتی ہیں انوائرمنٹ کو سو آئی ایم ہوفیل سورن آپ کو ساری کونسیپٹ آباؤٹ ایسیڈ رین اچھا سے کلیر ہو گئے ہوں گے تینکیو